پیاسا اور کاغس کے پھول آج تک کی دنیا کی سو سب سے اچھی فلموں میں جگہیں دی تھی گرودت نے کبینیتا، نردیشک اور نرماتا تینوں ہی روپوں میں ایک سے ایک ہٹ فلمیں دی سال 1964 میں 10 اکٹوبر کے دن ان کا ندھن ہو گیا 1937 میں آج ایک دن ہندی فلموں کے پرسید کبینیتا سنجیو کمار کا جنگ ہوا تھا ان کا پورا نام ہری بھائی زری والا تھا اپنے جیون کے شروعاتی دور میں پہلے وے رنگ منچ سے جڑے لیکن بعد میں انہوں نے فلمالک ایکٹنگ سکول میں داخلہ لیا سنجیو کمار نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات 1960 میں ہم ہندوستانی فلم میں ماتر دو منٹ کی چھوٹی سی بھومکہ سے کی فلم شولے میں تھاکر کا چرطر ان کے ابنہے سے امر ہو گیا انہیں شریشت ابنیتا کے لیے راشتری فلم پرسکار کے علاوہ فلم فیر کا سرب شریشت ابنیتا و سرب شریشت سہایک ابنیتا پرسکار دیا گیا وے آجیون کوارے رہے اور ماتر سیتالیس ورش کی آئیو میں 1984 میں ردی گتی رک جانے سے بمبئی میں ان کی موت ہو گئی 1973 میں آج ایک دن بہاماس میں برطانی سامراج کا سورج ازت ہوا تھا برطانی مہارانی کے پردنیدی کے روپ میں راج کمال چارلس نے 300 سال پرانے اپنیویش بہاماس میں آخری رات بتائی برٹن میں بہاماس کو سوتندرتہ دینے کے لیے عام سہمتی تھی بہاماس میں زیادہ تر لوگ سوتندرتہ کی خوشیاں بنا رہے تھے لیکن ستھانی گورے لوگوں نے ان سماروہوں کا بائشکار کیا تھا دیش کی گوری آبادی یہ چاہتی تھی کہ دیش پر انگریزی راج قائم رہے 1982 میں آج ایک دن برطان کی مہارانی ایلزابید دوتی کے بگنگم پیلیس کے ان کے نیجی شہین کخش میں ایک آدمی تمام بادھاؤں اور سرکشہ چکروں کو پار کرتے ہوئے گھوس آیا تھا مہارانی کو اس کی اپستتی کا پتہ تب لگا جب اس نے کمرے کا پردہ ہٹایا مہارانی تب ہی اپنے انگ رکشکوں کو بلا سکیں جب اس نے مہارانی سے ایک سگریٹ کی مانگ کی جانچ میں پتہ لگا کہ اس سمیں سرکشہ چکر کے سپاہی بدلنے کا سمیں تھا اور شاہی کمرے کے باہر تینات ادھکاری کتوں کو گھومانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے دوہزار گیارہ میں آجی کے دن افریقہ کا سوڈان دو حصوں میں بٹ گیا تھا دکشنی حصہ ریپبلک آف ساؤ سوڈان بنا کئی دیشوں کے بیچ بسا دکشن سوڈان مدھ پور افریقہ کا حصہ ہے اور دنیا کا ایک سو ترانویوہ دیش ہے اس کی راجدھانی زوبہ ہے دیش کا شیطرفل چھے لاک انیس ہزار ساس سو پیتالیس ورگ کلومیٹر ہے شیطرفل کے آدھار پر دکشن سوڈان اسپین اور پورتگال کے کل آکار سے بڑا ہے پراکرتک سنسادنوں کے معاملے میں دکشن سوڈان دھنی ہے وہاں کچھے تیل کا پار بھندار ہے لیکن اتی ادھک پچڑے دکشن سوڈان میں آدھار بھوست سرچنا نہ کے برابر ہے شکشہ کی حالت اتنی خراب ہے کہ تیرہ سال تک کی عمر کے زیادہ تر بچے اسکول نہیں جاتے ہیں چوراسی فیزدی مہلائیں نرکشر ہیں چوراسی فیزدی مہلائیں نرک شکریہ